بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویوز نیوزی لینڈ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دے ہی بکم دا فورس ٹیم جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ازاد چوبیس کے لیے اپنے سکارڈ کا اعلان کر دیا اور کیا ہی شاندار سکارڈ نیوزی لینڈ نے اعلان کیا مطلب ایک ایسا سکارڈ جو کہ دنیای ٹیموں کو ہرانے کے لیے کافی ہے ایک ایسا سکارڈ جو کہ زبزب ویل بیلنس سکارڈ نظر آ رہا ہے اور یہی خوبصورتی ہے نیوزی لینڈ کی کہ بھائی نیوزی لینڈ سب سے پہلے اپنے سکارڈ کو اعلان کرتا ہے آپ پچھلے بہت سارے ورلڈ کپس کو اٹھا کر دیکھ لیں سب سے پہلے جو ٹیم اپنے سکارڈ کا اعلان کرتی ہے وہ نیوزی لینڈ ہی ہے اور اب کے جو نیوزی لینڈ پر سکارڈ کا اعلان کیا یہ کافی زیادہ ویل بیلنس سکارڈ نظر آ رہا ہے اس کے اندر فاس بولرز کی بھی کمی نہیں ہے سپنرز کی بھی کمی نہیں ہے انہوں نے کپتان جو ہے وہ کین ویلیمسن کو برقرار رکھا ہے حالانکہ کین ویلیمسن پر کچھ ڈاؤرز تھے کہ بھائی آیا وہ ٹی ٹوئنٹی کے سٹائل آف پلئر کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے آویلیبل ہوتے ہیں یا نہیں لیکن کپتان کین ویلیمسن کو برقرار رکھا ہے آخر نیوزی لینڈ کا سکارڈ کیا ہے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کتنا ڈینجرس سکارڈ ہے نیوزی لینڈ کا اس سوال سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسی علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ویورز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو ہے اس کی بس آمد آمد ہے یکم جو مئی ہے وہ آخری ڈیٹا ہے تمام ٹیموں کے لیے اپنا سکارڈ اعلان کرنے کے لیے تو نیوزی لینڈ کا سکارڈ تو آج آگئے اور کل تک اطلاعات یہی ہے کہ باقی ٹیموں کا بھی سکارڈ آجے گا اسٹریلیا ساؤت افریقہ پاکستان کا سکارڈ بھی انقریب آنے والا ہے تو سب سے پہر آپ کو نیوزی لینڈ کے سکارڈ کے بارے میں بتاتے ہیں پھر مزیر اس کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں تو نیوزی لینڈ کا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے سکارڈ ہے اس کے لیے کین ملین سے ان کی کپتان ہے پھر فن ایلن ہے اس کے ساتھ ساں مچل سینٹنر کو سکارڈ میں رکھا گیا پھر ڈیرل مچل کو بھی سکارڈ میں رکھا گیا رچن رویندرا بھی نیوزی لینڈ کے سکارڈ میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جیوز نشم مائیکل بریسویل جو کہ ابھی ان کا سکارڈ پاکستان ہے تو اس کا بھی ساتھ ہے گلین پلیپس نیوزی لینڈ کے سکارڈ میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ وکیٹ کیپر کی بات کریں تو ڈیون کھونوے یہ ہمیں نیوزی لینڈ کے سکارڈ میں دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں بولنگ کی بات کریں تو ٹیم ساؤت ہی ہے ٹرینڈ بولت ہمیں نیوزلینڈ کے سکوارڈ میں دکھائی دی رہے ہیں میکٹ ہینڈری لکی فرگوسن اور اس کے ساتھ ساتھ ایش سوڈی وہ ہمیں نیوزلینڈ کے سکوارڈ میں بڑھایا دکھائی دی رہے ہیں جبکہ جو ایک ریزئرڈ میں نیوزلینڈ نے کھلائے دی رکھا ہے اس کا نام ہے بین سیرز جی ہاں دوستو بین سیرز کو نیوزلینڈے سکوارڈ میں ہے جو ریزرڈ میں رکھا ہے صرف ایک ریزرڈ کھلائی رکھا ہے پندہ رکنی سکورڈ نیوزلینڈ نے اعلان کیا مطلب کافی زیادہ ڈینجر سکورڈ ہے ڈیون کول میں اس میں موجود ہیں ڈیرل میچل آپ کو اس میں دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساؤتی اور بولٹ کی جوڑی میٹ ہینڈری ہمیں اس میں دکھائی دے رہے ہیں لوکی فرگوسن دکھائی دے رہے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں ایڈم ملنے کو انہوں نے سکورڈ میں رکھنا تھا نہیں کیونکہ انجری یہ ہے ان کو اس وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو سکورڈ میں نہیں رکھا جو کہ وہیں دوسرا کائل جیمیسن جو ان کے فاز بولے ہیں ان کو بھی نیوزلینڈ سکورڈ میں رکھنا چاہتا ہے لیکن ان کو بھی انجری ہونے کی وجہ سے سکورڈ میں نہیں رکھا گیا لیکن جو سکورڈ ہے کافی ڈینجرس ہے مطلب آپ دیکھیں گلین فلیپس سکورڈ میں موجود ہیں جو کیا بھی پاکستان کے سکورڈ دورے پہ بھی موجود تھے اور کیا شاندار وہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو گلین فلیپس کو موکہ دیا گیا اس کے ساتھ اگر لوگ بات کریں تو جیمز نشم کو سکورڈ میں رکھا گیا ہے ایز ان اول راونڈر ڈیرل مچل ان کے اول راونڈر ہیں حالان کہ پاکستان کی طرح سے تو کوئی فاز بولنگ اول راونڈر ایچ سوڈی کو رکھا گیا ایزا سپنر اس کے ساتھ سا مایکل بریسویل جو کیا بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی بھی تھی اس کے کپتان تھے تو مایکل بریسویل سپننگ اول راونڈر ہیں آپ کو بتائیے بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں ان کو رکھا گیا ہے پھر مچل سینٹنر بھی اول راونڈر ہے تو وہ سپننگ اول راونڈر ہو جائیں گے اس کے ساتھ جو فاز بولنگ اٹیک ہے ساؤتی بولٹ ہنڈری میں نے جیسے پہلے بھی بات کی یہ زبزست اٹیک ہے اور بیٹنگ کی بات کر رہے تو گلین فلیپس ہیں کین ویلیم سن ہے مطلب آورال اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے فن ایلن ہے یہ فن ایلن کافی زیادہ زبزست بلے بات ہیں اوپننگ بلے بات ہیں تو نیوزیلینڈ کا آورال جو سکوارڈ ہے نا بہت ڈینجرس نظر آ رہا ہے لیکن اب میں آپ لوگو یہ بتا دوں کہ کل کے دن میں اسٹیلا کا بھی سکوارڈ آجے گا ساؤت افریقہ کا بھی سکوارڈ موسٹ پروبابلی آجے گا تو یہ جتنی بھی بڑی ٹیم ہے کوشش کریں گے یہ تمام بڑی ٹیم ہے بنگلہ دے سرلنکہ ساؤت افریقہ نیوزیلینڈ انگلینڈ پاکستان انڈیا ان کے سکوارڈ کے پر آپ کو ویڈیو ضرور بنا کے دیں ہاں یہ جو پپو نیو گینی وغیرہ چھوٹی موٹی یوگانڈا وغیرہ ان کے سکوارڈ تو خیرم آپ کو نہیں بتا پائیں گے لیکن بڑی جتنی بھی ٹیم ہے ویسٹ انڈیز وغیرہ افغانستان ان کے سکوارڈ کے حوال سے آپ کو بتاتے رہیں گے یہ تو تھا نیوزیلینڈ کا ڈینجر سکوارڈ اس کے حالے ویڈیو میں رہی ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کے بیل آئیکر کو ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ